اندرون لوہاری گیٹ کی تنگ گلیوں میں واقع دو سو سال پرانی لال حویلی جو اندرون لاہور کی سب سے مہنگی حویلی تیار ہوئی درجنوں کمرے اور سو سے زائد دروازے کھڑکیوں والی اس حویلی کو کشمیر کے راجہ نے اپنی محبوبہ مائی داروں کے لیے تیار کروایا تھا خفیہ راستوں والی اس حویلی کی تاریخ جانئے اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں اب کا مسبان عثمان ناظرین آپ لوگوں نے راولپنڈی کی لال حویلی کا سنا گا اور دیکھا بھی ہوگا لیکن کیا آپ کو پتہ ہے لاہور میں بھی لال حویلی موجود ہے آج ہم آپ کو لے کے ہیں اندرون لوہاری گیٹ کی اس لال حویلی میں یہ پورا سرار حویلی جو کہ دو سو سال قرآنی ہے اور دو سو سال پہلے جب اس کو تعمیر کیا گیا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ اس وقت کی سب سے مہنگی حویلی تیار ہو رہی ہے تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں اس حویلی کے بارے میں بتاتے بھی ہیں کتنے میں تیار ہوئی اور اس کی جو حویلی کی حالت ہے وہ بھی دکھاتے ہیں ناظرین اس لال حویلی کے جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں تو داخلی راستہ تھوڑا تانگ ہے لیکن حویلی کافی بسیئی ہے درجنوں کمرے ہیں سینکڑوں دروازے اور کھڑکیاں ہیں اور جیسے جیسے ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں آپ کو دکھاتے جاتے ہیں کہ اس دور کی جو حویلیاں بنائی جاتی تھی کچھ علاقوں میں جیسے اندرون شہر میں تو داخلی راستے تھوڑے تانگ ہوتے تھے لیکن حویلی کافی بسیئی ہوتی تھی اور دیکھیں جیسے ہی ہم اس کے گراؤنڈ فلور پہ آتے ہیں تو داخل ہوتے ہی ایک برامدہ ہوتا ہے جس کے چاروں اطراف میں کمرے ہیں اور کمروں کے جو دروازے ہیں آج بھی وہی ہیں جو اس دور کے تھے کمروں کے دروازے بلکل ویسے ہیں سٹرکچر ویسے قائم و دائم ہیں اور دروازوں پہ جالے ہیں مکڑی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکیں جو اس کا وینٹیلیشن کا بڑا اچھا انتظام ہے اس کے جو سیلنگ ہے اس کے اوپر انہوں نے اوپن نظام رکھا ہوئے تاکہ اوپر سے سیدھی ہوار نیچے تک آسکے لائٹ آئے یا نہ آئے اور اس دور میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی بجلی کا بھی اتنا خاص انتظام نہیں تھا اس کے علاوہ اس کے ہر جگہ پہ آپ کو چراغدار نظر رہیں گے دیواروں میں سیڑھیوں میں کمروں میں جگہ جگہ چراغدار موجود ہیں اس پورے سرار حویلی کے جہاں بھی جائیں آپ کو کمروں کے ساتھ جس طرح کمروں کو کنیکٹ کیا گیا ہے اور لکڑی کا بہت استعمال کیا گیا ہے دیار کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے نہ صرف کمروں کے جو باروں کی طرف ہے سیلنگ میں دروازوں میں روشندانوں میں جگہ جگہ جو لکڑی استعمال کی گئی وہ دیار کی لکڑی ہے اور کمرے دیکھیں جیسے میں اس کمرے میں آیا ہوں اس کے ساتھ ایک اور کمرہ انہوں نے کنیکٹ کیا گیا ہے اور کمروں کے ساتھ جا لیں چونکہ بتایا جارہا ہے پچھلے پچاس سے ساٹھ سال سے اس حویلی میں کوئی نہیں آیا اور آج ہم آئے ہیں تو آپ کو دکھاؤں یہ جیسے کمرے کے ساتھ کمرہ ہے اس کو یقیناً سٹور روم کی طرح بنایا گیا ہے اور سٹور روم کے ساتھ نیچے کی طرف بھی جگہ بنائی گئی ہے اور اس کا جو سٹرکچر بنائی گیا ہے وہ بڑا ہی یونیک قسم کا ہے اس کی جو دیواروں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو انٹریں استعمال کی گئی ہیں یہ آج سے تقریباً ڈیرھ دو سو سال پہلے ہی استعمال ہوتی تھی یا اس سے پہلے مغلیہ دور کی جتنی بھی تعمیرات ہیں ان میں اس طرح کی انٹروں کا استعمال ہوتا تھا دیواروں کی بات کروں تو تین سے چار فٹ کی چوڑی دیوار ہے اور آج کے دور میں ایک فٹ کی یا ڈیرھ فٹ کی چوڑی دیوار بنتی ہے لیکن اس دور میں تین سے چار فٹ کی چوڑی دیوار ہے اور اتنی پرانی حویلی ہے اس لیے آج کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسی قائم اور دائم ہے حالت تھوڑی خستہ ہو چکی ہے لیکن ویسے ہی سٹرکچر قائم ہے اس حویلی کے گراؤنڈ فلور میں ایک بیسمنٹ بھی موجود ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا سکیں تو اس کا راستہ کمروں کے بالکل سینٹر میں جا رہا ہے جو کہ نیچے کی طرف جا رہا ہے ویسے اس حویلی کے جتنے بھی راستیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور تین سے چار جگہوں پر سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں مطلب کہ اچھ حد پر جانے کے لیے ایک یا دو راستہ نہیں یہ اس سے زیادہ راستہ ہیں تو بیسمنٹ کی بات کریں تو بیسمنٹ کی جو حالت ہے وہ کافی خستہ ہو چکی اور نیچے بتایا جا رہا ہے کہ امارت خستہ حال ہے اور کچھ نیچے بھی توڑ پھوڑ بھی ہو چکی ہے تو نیچے جانا مشکل نہیں ہے ممکن نہیں ہے اور اب جلتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کی طرف اس لال حویلی کی اگر ہم سیڑھیوں کی بات کریں تو سیڑھیوں میں جو اینٹ کا استعمال کیا گیا ہے وہ بریق پرانے زمانے کی اینٹ ہے جو کہ قدیمی اینٹ ہے جو آج کل کے دور میں استعمال نہیں ہوتی اور سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور چیز بھی دیکھ سکیں تو چلاکدان بھی بنائے گئے ہیں تو یہ راستہ جیسے جیسے اوپر کی طرف آ رہا ہے ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں فرسٹ فلور کی طرف اس کا یہ فرسٹ فلور ہے اور جہاں پر آپ کو میرے دائیں بائیں جانب روشن دا نظر آ رہے ہیں کھڑکیاں بھی یہاں پر مجود ہیں اور یہاں پر بھی لکڑی کا استعمال کیا گیا اس حویلی کے اگر ہم فرسٹ فلور پر آتے ہیں تو بلکل ویسا ملتا جلتا سٹرکچر بنائے گئے جیسے کہ اس کا گراؤنڈ فلور تھا اور اس حویلی کے فرسٹ فلور پر آپ نیچے کا ویو بھی لے سکتے ہیں اور اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس طرح سے بنائے ہے کہ اگر آپ فرسٹ فلور پر کھڑے ہوں گے تو گراؤنڈ فلور دیکھ سکیں گے اگر آپ سیکنڈ پر ہیں تو فرسٹ فلور کو دیکھ سکیں گے تو فرسٹ فلور پر اس وقت ہم موجود ہیں اور وہاں پہ دکھا سکوں تو اس طرح ترتیب میں کمرے بنائے گئے ہیں اس حویلی کے جتنے بھی کمرے ہیں یہاں پر بجلی کے کنیکشن تو موجود ہے لیکن ساتھ ساتھ چراغدان بنائے گئے ہیں اور سب سے خاص اور اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو کمروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں دوسرے کمروں میں جانے کے لیے مین گیٹ تو موجود ہے لیکن چھوٹے چھوٹے راستے بھی بنائے گئے ہیں شاید خفیہ استعمال کے لیے ہوتے سے تو یہاں پر آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پر بھی چھوٹا سا راستہ ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے کمروں کو عجیب و غریب طریقے سے کنیکٹ کیا گیا آپس میں یہاں پر آگ چلانے کے لیے جگہ بنائے گئی ہے تو یہاں سے روشندان کا جو سٹرکچر تیار کیا ہے وہ چیک کریں تو آج کے دور میں بالکل ایسا نہیں اتر کافی امیزنگ ہے ایسا آپ نے شاید کبھی پہلے دیکھا بھی نہیں ہوگا اس لال حویلی کے اگر ہم دیگر کمروں کی بات کریں تو وہاں پر بھی آپ کو دکھا سکیں کہ تمام کمرے جو ہیں آپس میں کس طرح کنیکٹ کیا گئے ہیں جیسے کمروں میں سب کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ ہو ساتھ ساتھ کمرے ہیں اور کمروں کے پیچھے پیچھے کمرے بھی بنائے گئے ہیں ساتھ سٹور روم ہیں ساتھ کمرہ بنائے گئے ہیں اور سب کمرے جو ہیں آپس میں ایک طرح سے کنیکٹ کیا گئے ہیں تو یہ کمروں کی جو علماریاں ہیں وہ دکھا سکوں میں آپ کو تو یہ بھی اس دور کی بنائی گئی ہیں تو ناظرین یہ ہے وہ جگہ جس کی ہم بات کرے تھے ایک منی شیش محل بنایا گیا ہے جہاں پر رکس کی محفلے سجا کرتی تھی یہاں پر جو حویلی کے مالکان تھے وہ بیٹھا کرتے تھے اور اس کے بالکل سامنے جو رکس کرنے والی خواتین یہاں جو بھی محفلے سجائی جاتی تھی اس کے بالکل سامنے اور سامنے دروازہ بھی ہے دروازوں کے ساتھ دو راستے ہیں ایک جہاں سے میں آیا ہوں دوسرا خفیہ راستہ ہے اپر فلور کا ہم آپ کو وزٹ کر رہے ہیں اس حویلی کا اور اس روم میں اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دکھا سکوں روم کے ساتھ آپ کو کھڑکیاں اور روشندہ آپ نظر آ رہے ہیں بالکل بھی بھی ہے لیکن ایک عجیب سی چیز ہے کہ یہاں پر بھی ایک سیڑھیاں راستہ بنایا گیا نیچے جانے کے لیے اور اسی روم کے اندر ایک راستہ اوپر جانے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس طور میں کس طرح کیا سوچ کر ڈیزائن کیا گیا تھا اس کا سٹرکچر جو ہے کہ کمروں کے اندر نیچے جانے کے راستہ بھی ہے اوپر آنے کا بھی راستہ موجود ہے اس لال حویلی کی چھت پر درخت بھی اگ گیا ہے جو کہ تقریباً دس سے پندرہ سال پرانا دکھائی دیتا ہے اور یہ درخت پیپل کا درخت ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چھتوں پر درخت موجود ہوں لیکن آپ کو ہم دکھائیں کہ اس لال حویلی کی چھت پر بھی درخت موجود ہے اب چلتے ہیں اس کی مزید ہسٹری جاننے کے لیے ہم ساد زائد صاحب کے پاس جو کہ ہسٹورین بھی ہیں اور کافی زیادہ ہسٹری پر کام بھی کر چکے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس حویلی کی انہوں نے ہسٹری کی کیا خوج لگائی ہے صاحب یہ بتائیں کہ اس لال حویلی کو کیوں تمیر کیا گیا تھا مطلب پرپس کیا تھا اور جس طرح اس کی جو تیاری کی گئی کمروں کے ساتھ کمرے ہیں سارے اٹیچ آپس میں پھر کچھ دربازے ابھی بھی بند ہیں کافی پورے سرار حویلی ہے کیا تاریخ ہے اس کی تینکیو سو مچ بڑھ سر بہت بہت شکریہ اردو پائنٹ کا بہت شکریہ بیسکلی یہ جو حویلی بنائی گئی تھی اس کے اگر آپ کمرے دیکھیں اس کا سٹرکچر دیکھیں اور اس کے اندر کا جو انوائرمنٹ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ون پرپس کے لیے نہیں بنی تھی اس کے بہت سارے مقاصد تھے لیکن اس کے دروازوں اور اس کے جو دوسرے خوفیہ رستے ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ بات تو واضح طور پر ہے کہ یہاں پر رکس و سرور کی محافل جو ہے وہ ریگولر جمع کیا کرتی تھی اگر ہم بات کریں جو کچھ ریفرنس ہمیں ملتے ہیں وال سٹی والوں کی طرف سے اور دوسرے بکس وغیرہ سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ بیسکلی ایک کشمیر کا راجہ تھا اس نے اپنی ایک رکاسہ تھی جس پہ وہ عاشق ہو گیا تھا اور اس نے اس کے لیے یہ حویلی بنائی تھی اور اس رکاسہ کا جو نام بتا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں وہ مائی دارو تھا مائی دارو کی حویلی بھی اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ لال انٹو سے بنی تھی ریڈ بریکس سے بنی تھی اور اس کا سارا آوٹ کا جو سٹرکچر ہے نیچرلی ابھی تک ریڈ ہے کوئی کلر نہیں کیا گیا اس نام کی نسبت کی وجہ سے اسے قیام پاکستان سے پہلے اور اب تک جو ہے وہ لال حویلی کہا جاتا رہا ہے اور ایک اور چیز اگر ہم بات کریں وہ ہسٹورین تو نہیں ہے لیکن سفر نگار ہمارے جو سب سے بڑے ہیں مستنصر صاحب مستنصر صاحب جو ہے وہ اپنی کتاب میں اور اکثر جو ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں میں جب یہاں پر آیا تھا اور یہاں پر جب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان کا یہی بتانا تھا کہ مستنصر صاحب اکثر و بیشتر اس حویلی کے وزٹ پر آتے رہتے ہیں اور ابھی بھی کیونکہ ماشاءاللہ ان کی ایج کافی ہو گئی کیونکہ مستنصر صاحب اکثر لیکن آج سے کچھ سال پہلے تک اگر آپ جائیں تو وہ لازمی ریگولر یہاں پر آیا کرتے تھے اور ان کے وقول تو قیام پاکستان کے بعد بھی جب وہ رقص و سرور اور وہ معاملہ جب وائنڈ اپ ہو گئے تو یہاں پر مشاعروں کا آغاز ہو گیا تھا یہ جو آپ نے پیچھا بھی کور بھی کیا ہوگا شیش محل کا جو ٹچ ہے جہاں پر جہاں پر محافل ہوا کرتی تھی ڈانس وغیرہ ہوا کرتے تھے وہاں پر اس جگہ پر پھر مشاعریں ہونا شروع ہو گئے وہاں پر جہاں پر لوگ بیٹھے تھے وہاں پر شورا نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ رقص کی محفلے سجانے کے لئے ایک رکاسہ کے لئے بنائی گئی تھی ہویلی تو اس کا نام جو لال حویلی ہے وہ صرف اس کی پیچھے وجہ برکس نہیں ہے لال رنگ اس کا کیونکہ لال ہے باہر سے جب آپ دیکھتے ہیں اس کے جھروکے دیکھتے ہیں اور اس کا جو ورک دیکھتے ہیں تو اس نام کی نسبت کی وجہ سے اس کو لال حویلی کہا جاتا ہے یہ بتائیں کہ آخری ٹائم کس کے پاس یہ حویلی مطلب کس نے پرچیز کی تھی اس کے اب اصل اونر کون ہے اور آپ سے ان کا رابطہ بھی ہے جی بالکل اس کے جو اونرشپ کی بات ہے اس کی کوئی ایک اونرشپ نہیں ہے اس کے ڈیفرنٹ حصے بن چکے ہیں کوئی ہمارے ایک سوہل بھائیں ہیں ان کے پاس اوچس کے فرنٹ کے ایریا ہے اس کا بیسمنٹ ہے کچھ ایک اور ہمارے اندرون کے رہنے والے ہیں جو رنگ محل والی سائٹ پر رہتے ہیں ان کے پاس اس کے بکیا حصہ ہے لیکن جن کے پاس بھی یہ تمام لوگوں سے تمام اتھارٹیز سے میری گزارش ہے کہ خدا راہ اس کے پر تھوڑا سا ورک کرنے کی اشد ضرورت ہے یہ بہت زبادہ سے ایک ٹریئر ہے ایک خزانہ ہے لوگوں کو اس کی اہمیت کا انتازہ نہیں ہے آپ اندرون لاہور میں بیسے ہی اب کم حویلیاں بچی ہیں ڈیو ٹو دس ٹھنگ کے کنسٹرکشن بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ ایک بنا بنایا آپ کے پاس خزانہ ہے اگر ہم اس کو رینویٹ کرتے ہیں تو یہ میں ٹی وی کے انٹرویوز میں بھی یہ بات بار بار آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ ایٹس سلف ایک میوزیم ہے اس کے اگر لکڑی کا کام دیکھیں اس کی کنسٹرکشن دیکھیں اس کے سارے معاملات اس کی برکس چھوٹی نانک شاہی اینٹ سے لے کر اوپر چھت تک آپ جاتے ہیں تو کنسٹرکشن آل موسٹ چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو ڈیفرنٹ ایراز اس ایک حویلی کے اندر ملتے ہیں جو لوگوں کے سیکھنے کا باعث بنے گی